دوستو میں سہل پوریشی دوستو یہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں پچھلے کئی سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ہر سرکار آتی ہے غریبی ہٹانے کا دعویٰ ترکی لیکن پچھلے دس سالوں میں غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا گیا خاص کر بات کریں تو دوہزار چودہ کے بعد سے پچھلے ساس سالوں میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری یہاں غریبی اور زیادہ بڑھ رہی اور بنگلہ دیش سے بھی ہم زیادہ آگے نکل گئے ہیں غریبی کے معاملے میں لیکن ایسے میں ایک خبر ایسی آئی جو واقعی میں غریبوں کے دل پر کافی کڑا پرہار کر رہی ہے وہ یہ کہ پچھلے ایک سال کی کچھ ایسی خبر آئی کہ پچھلے ایک سال میں دیش کے چھے اجوپتی جو ہیں انہوں نے ڈاکھوں کروڑ روپے کی اپنی سمپتی میں اضافہ کر دیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچیے پچھلے دو سال سے لوگ ڈاؤن اور مہماری کا ٹائنڈ رہا اب ایسے میں غریب کے پاس میں کھانے کے لیے نہ اناج ہے نہ اپنے دھر چلانے کے لیے کچھ ہے نہ بیاپار کرنے کے لیے کچھ ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت ایسے لوگ آتے ہیں جن کی کچھ دکان ہیں پچھرنگ کی دکان ہیں پلاسٹک کی کچھ مٹریلز کی دکان ہیں کہتے ہیں ہمیں آپ کچھ بھی کر کے پانچ دس ہزار رکھا دے دیجئے ہم اپنا کام کریں گے اپنا کام کو شروع کریں گے یہ ابھی کا حال آتی ہے مہماری کے بعد کے لیکن ایسے میں آپ سوچ یہ خبر آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سمپتی کے لیحاظ سے چار امیروں کی سمپتی تین لاکھ کروڑ روپیہ بڑھ چکی ہے تین لاکھ پینٹیس ہزار کروڑ روپیہ بڑھ چکی ہے حیث کہ تقریباً سالہ تین لاکھ کروڑ روپیہ بڑھی ہے مہج چار امیروں کی سمپتی حالانکہ ادانی کی سمپتی بھی زبردست بڑھی ہے حالانکہ پیشلے تین مہینے میں ادانی کو بھلی کچھ الکاسا نقصان ہوا ہے شیئر مارکٹ گھوٹالے کا کچھ معاملہ تھا اس وجہ سے وہ دنیا کے انیسویں نمبر کے امیر ہو چکے ہیں پھر بھی امبانی جو ہیں ادانی وہ چودھویں نمبر پر تھے پہلے انیسویں نمبر پر آ چکے ہیں لیکن وہ چودھانے بھی جو ہیں وہ مودی سرکار کے آنے کے بعد ہی آئے ہیں دوسرا کہ جو لوگ ہیں جو چار اس دیش کے امیر ہیں جن کے صرف آپ سوچئے محض چار لوگوں کی زبطی میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے اب یہ چار لوگ کون ہیں یہ چار لوگوں میں مکیش شمبانی ریلائس انڈسٹریز کے ہیں جیو کے ہیں ان کی پروپٹی جو ہے وہ پانچ دشملہ ساتاسی لاکھ کروڑ روپے یا تقریباً چھے لاکھ کروڑ روپے ان کی پروپٹی ہے ان کی سمپتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر ہے گوٹا مدانی جن کے سمپتی جو ہے وہ چار پوائنٹ اٹھاون لاکھ کروڑ روپے ہیں یا تقریباً ساڑھے چار پون پانچ لاکھ کروڑ روپے ہیں جسے نمبر پر ہے عزیم پریم جی ان کی سمپتی میں جو ہے وہ دو دشملہ چار دو لاکھ کروڑ یا تقریباً دھائی لاکھ کروڑ روپے ان کی سمپتی ہے شیوناڈ آرٹ جو ہیں ان کی سمپتی تقریباً کونے دو لاکھ کروڑ روپے ہیں ایک پوائنٹ بنچاسی لاکھ کروڑ روپے ہیں ان کی سمپتی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غریب کے پاس میں اپنا خود کا مکان خرید لیکن ایک چھوپڑا خرید لیکن اس کے پاس میں پچیس ہزار روکیہ لکھنی ہوتا ہے لیکن جو کہتے ہیں نا کامی کپٹلیزم جو کہتے ہیں کونی کپٹلیزم یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس میں پوری دنیا کی سمپتی چلی جائے کچھ لوگوں کے پاس میں پورے بھارت کی سمپتی چلی جائے اب آپ سوچی ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایکزامپل کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سوچی گرگاؤں آپ لے لیجئے ایم جی روڑ میں لیجئے گرگاؤں اس کے علاوہ گرگاؤں کا جو دیلیف کا جو روڑ ہے آپ کو لے لیجئے کئی آفیسیں ایسی ہیں آپ اہمداباد کا ایس جی ہائیوے لے لیجئے ایس جی ہائیوے کا کئی پراپرٹیز ایسی ہیں جو تمام آفیسیز ہیں دن میں چلتی ہے رات میں بند رہتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پورے بھارت میں ایسی کتنی بلڈنگز ہیں جو رات بھر بند رہتی ہے کھالی رہتی ہے اور دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے کام میں آتی ہے جبکہ اسی ایمداباد میں اسی گرگاؤں میں اسی دلی میں اسی ممبئی میں کئی لوگ سڑکوں پر سوڑے ہیں اور بڑی خوبصورت و تصویر ہوتی ہے کہ رات میں آپ دیکھ یہ دس منزلے کی بلڈنگ ہے آفیس ہے وہ پوری خالی پڑی رہی ہے پوری رات میں آفیس کے کام کے پر لوگ چلے گئے اور اسی کے باہر کچھ پارٹ پر لوگ سو رہے ہیں انہوں غریب کے پاس میں سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جبکہ ارمو روپے کی آفیس جو ہوتے ہیں وہ خالی پڑے رہتے ہیں تو یہ جو کامیٹ کیپیٹلیزم جو ہے یہی ہوتا ہے کہ کچھ چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ پورا پیسہ جو ہے وہ اپنے پاس قبضہ کر کے رکھنے کے ہیں تو ایسے میں آپ کی سوچی کہ یہ مہماری کا وقت ہے ہر کوئی پریشان ہے مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے جو چھوٹے موٹے جاپاری ہیں ان کو بیابار نہیں مل رہا ہے بچا کچا جو ہے وہ شاپنگ مولان اور سب نے برباد کر کے رکھ دیا آن لائن مارکیٹ نے سب وہ کر دیا ہے تو ایسے میں جو غریب ہیں وہ اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے یہ جو لوگ ہیں آپ سوچیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی آپ مانیے کہ تمام چھوٹی موٹی دکانیں بن کر آ دی گئی ہے سب کام کر دیا لیکن سرکار نے کیا کیا کہ آپ آن لائن کچھ بھی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں یعنی کہ جو غریب دکان دار ہے وہ دکان نہیں کھول سکتا ہے وہ دکان کھولے کا دوسرکار بائی ہو لیکن یہی جو آدانی امبانی جو بڑے بڑے بزنس من ہیں وہ آن لائن جو اپنا بزنس کرتے ہیں ان کا جو بزنس ہے وہ دھڑلے سے چل رہا ہے اسی لئے لوگ ڈاؤن ہونے کے باوجود ان کی تمام جو چار امیر ہیں ان کی پروپٹی میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے تو یہ آپ سوچ یہ آکرکان کس طریقے سے کیونکہ آدانی کی جو سمپتی ہے وہ پانچ دشنبہ چور آسی لاکھ کروڑ سے گھٹ کر جو چار پوئٹ پاول لاکھ کروڑ روپے کوئی ہیں یہ بھی حالاکہ پچھلے دس سال میں بہت زیادہ ان کی پروپٹی پر یہ سب ہی جانتے ہیں کہ مدی کے آنے کے بعد ادانی نے جو ہے وہ زبردست چھلانگ لگائی ہے وہ ٹاپ ٹین میں بھی باپکی جلہ ٹاپ فیفٹین میں بھی نہیں تھے وہ ٹاپ فیفٹین میں آگئے تھے تو یہ تمام سوال اٹھتے ہیں ان چیزوں پر کی جو آروب لکھتے ہیں سوٹ بوٹ والی سرکار کیا باقی میں یہ سرکار سوٹ بوٹ والے لوگوں کی سرکار ہے کیونکہ غریبوں کو تو کچھ مل نہیں رہا ہے آپ دعوے بڑے بڑے کرتے ہو یہ اناج مل رہا ہے یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے دوسرا ایک لوگوں میں یہ بھرم رہتا ہے کہ بھئی عظیم بھرم جی بہت بڑے دان بھی رہے ہیں بہت دان دیتے ہیں موکیشمبانی بہت بڑے دان بھی رہے ہیں بہت دان دیتے ہیں اس چیز کو آپ سمجھیں یہ لوگ برا مانیں گے ان کو برا بھی لگے گا چاہے تو ہو سکتا ہے میرے خلاف کچھ معاملہ بھی چلائیں کیس بھی کر دیں یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ مانا نہیں کا کیونکہ دیکھئے امبانی ہیں اب امبانی جو دان دیتے ہیں تو امبانی ممبئی میں ہے نا وہ انٹیلا میں بیٹھتے ہیں اپنے آران بے ستائیز منزلہ بیلڈنگ میں وہ دان کہاں دیتے ہیں وہ دان گجرات کی احمد آباد کے ممبئی کے کسی غریب کے ہاتھ میں دان نہیں دے رہے ہیں وہ دان دے رہے ہیں اپنے خود کے ایک ٹرسٹ میں ان کا خود کا ایک ٹرسٹ ہے کو فیلا بین ٹرسٹ کو اس میں دان دے گی ان کا کوئی اور ٹرسٹ ہے کو اس میں دان دیتے ہیں یعنی کہ اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو دان دینے کی جو رکھ نہیں ہوتی آپ جتنا بھی دان دیتے ہیں تو وہ آپ ٹیکس پری ہو جاتا ہے آپ کو اس سے ٹیکس میں اس کو معافی نہیں جاتی ہے یعنی جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں چاہے اس میں والیورٹ کے بھی کچھ لوگ لینے آپ تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ عظیم بریم جی کا بھی یہی ہے ان کا پرم جی فاؤنڈیشن ہے وہ لاکھوں کروڑوں کیا لیتے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہے کیا ہے وہ ایک ایلک چیز ہوتی ہے بعد میں کچھ لوگوں کو سکول پر وفرچہ کرتے ہیں وہ ایک ایلک بات ہے لیکن سیدھے دور پر تو یہ ہے کہ دان کا جو رکھ پر دیتے ہیں اس سے رکھ مکی بھی مالک تو یہ خود ہی ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ سوال اکتا ہے کہ اس طریقے سے اگر کونی کیپیٹلیزم بڑھتا جائے گا تو آخری تار کیا ہو گا اس دیش کا کیونکہ ہم نے جیسے بتایا دیش کے جو مکیا امیر جو ہیں اس سال کے پہلے چھے مہینوں میں مکیش امبانی گوتم ادانی اس کے سامنے چار بزنس میں ہے جن کی سمپتی جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ تقریباً پڑھی گئی اتنا اضافہ ان کی پاپٹی میں ہوا ہے ادانی کی سمپتی ایک مہینے پہلے تک ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کے آس پاس تھی جو کی اب جو ہے وہ کیونکہ میں نے جیسا بتایا شیئر مارکٹ کا کچھ کٹالے سے جبا ہوگا کچھ معاملہ تھا ہی ہے کیونکہ جو پیسوں نے جن کمپنی ان کے کمپنی میں انویسٹ کیا تھا فارن کی کمپنیوں میں پتائی نہیں ہے کہ وہ کمپنی ہے کس کی اس وجہ سے جب یہ خبر آئی تو ادانی کے شیئر دھرام کر کے نیچے کی تو اس وجہ سے ان کے بڑا نقصان ہوا ادانی کے حالے کی جسی جو کمپنی جو اس میں زبردت سیزاقہ ہوا اس کا ملینہ کافی فائدہ ہوا ہے ان کو امبانی کی باتتے ہیں تو امبانی کی سمتتی جو ہے وہ بیس ہزار کروڑ بھری ہے آپ سوچے کہ ہم نے اکثر یہ خبریں دیکھی ہے مہامالی کے وقت میں بھی یہ خبریں آتی تھیں کہ امبانی کو جو ہے وہ جیو سے ہر مہینے چھ سو کروڑ سات سو کروڑ آت سو کروڑ ان کو فائدہ ہوتا تھا تو تی ماہی میں چھ ماہی میں چھ سو کروڑ ہزار کروڑ تا ان کو فائدہ ہو رہا تھا کہ دیکھئے آپ لوگ ڈاؤن جب لگا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے غریبوں کا غریبوں کے وہاں پر کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا غریبوں کا دھندہ بیابار بن رہتا ہے ٹیکسی ڈرائیور اور ٹرائیور ٹیکسی اوٹو بن رہتے ہیں لیکن اس سے ادانی امبانی کا کوئی دھندہ بن نہیں رہتا ہے تچیو دھڑالے سے چل رہا ہے غریب لوگ ڈاؤن رہے گا اس کے پاس میں پیسہ نہیں دیئے وہ بھیٹی مانگے گا اور وہ تیل کہاں سے لائے گا وہ ادانی کا تیل خریدے گا فوج چندہ تیل اس کو خریدنا پڑے گا اور تیل کے دام کہاں جا رہے ہیں آسنا تیام سبی کو پتا ہے تو کل ملا کر یہ جو کچھ چند لوگ جو پیسہ جمع کرتے ہیں سیدھے طور پر اس نے جتنے بھی جو بزنسمنٹ جو ہوتے ہیں جو بیاباری ہوتے ہیں کہیں میں کہیں سرکار سے ان کا سب کچھ رہنا دینا سانکار چلتی رہتی ہے کیونکہ آپ دیکھئے جو بڑے بڑے چناؤں ہوتے ہیں دوزار چودہ کا چناؤں ہوا دوزار انیس کا چناؤں ہوا جو لوگ سباہ کا ہوا اس کے علاوہ بھی دھان سباہ کے جو چناؤں ہوتے ہیں ان پارٹیوں کو فنڈ بڑا چاہیے ہوتا ہے تو فنڈ کہاں سے آتا ہے شاید ہی آپ بیاباری لوگ ہی ہوتے ہوں گے ورنہ بیجے پی کو تین ہزار کروڑ کا چندہ مل جاتا ہے تو اس میں سوال ہی ہوتا ہے بڑی بڑی سرکاریں آتی ہیں دعوے کرتی ہیں غریبی ہٹانے کی غریبوں کو دینے کا دعوے کرتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے سارے معاملے سفر رہتے ہیں غریبوں کے ہاتھ میں کچھاتا نہیں ہے تو وہ امید ہی ہیں کیا اسی کبھی کچھ سرکار آئے گی جو امیری اور غریبی کے بیس کی جو کھائی ہے اسے کوئی پاٹ پائے گا امیری اور امیر کے بیس کی جو کھائی تھی اس کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بہا چکے ہیں تو یہ تمام وہ ایسے معاملے جس پر ہم سبی کو سوچنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا ہوں تو اس پر کمیٹ کریں اسے لائک کریں اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چنل سکتر نہ کیا ہوتا ہماری چنل دیش لائک سبسکر کریں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائک دیش کی آواز موسیقی موسیقی